سپریم کورٹ میں باقاعدہ گھمسان کا رن پڑ چکا ہے جنگ جاری ہے اور جنگ سے پہلے صفیں ترتیب پا چکی ہیں اب دیکھ رہے ہیں کہ کون کس صف کے اندر شامل ہے اور کس کا حدف کون سا ہے اور یہی گھمسان کا رن پاکستان کی سیاست کے اوپر ایسی چھاپ چھوڑے گا کہ لوگ ورتہ حیرت کے اندر مقتلا ہو جائیں گے موجودہ چیف جسٹس کا آنے والے چیف جسٹس پہ بہت بڑا اطراز منظر عام پہ آیا اور ایسی صورتحال میں پاکستان کے اندر مقصوص نشستوں کو چھوڑیے ایک دوسرے پہ اعتماد کو چھوڑیے پاکستان کی معیشت کو چھوڑیے یہ جو ایک دوسرے سے انار کی والی صورتحال پیدا ہو چکی ہے یہ ہمیں بہت مشکل وقت دکھلائے آپ سب پر سلامتی ہو میں آسر رشید ہوں اور آپ میرا ویلاؤگ دیکھ رہے ہیں ناظرین کاضی فائز عیسیٰ صاحب نے جسٹس منصور علی شاہ صاحب کی طرف سے جو خط تحریر کیا گیا تھا اس کے جوابات دیئے ہیں لیکن یہ جو جوابات کاضی فائز عیسیٰ صاحب کی طرف سے دیئے گئے ہیں میں اس کے اوپر روشنی تو ڈالوں گا لیکن آپ کو یہ بتا دوں کہ پہلا اطراز جو اٹھایا گیا تھا جسٹس منصور علی شاہ صاحب کے خط کے حوالے سے تو اس پہ بات یہ تھی کہ خط مجھ تک پہنچنے سے پہلے میڈیا کے اوپر کیسے پہنچا یہ بات ان کی طرف سے تھی حسنات ملک اور دیگر جو کوٹ ریپورٹرز ہیں وہ یہ باقاعدہ طور پر بیان کرتے ہیں کہ جب کاضی فائز عیسیٰ صاحب کے اوپر صدارتی آرڈیننس والا معاملہ آیا تو کاضی فائز عیسیٰ صاحب اس میں پھسنے والے تھے لیکن پھر انہوں نے بات چیت ہم سے کی خبریں کچھ فیڈ کی جاتی تھیں ہم بھی وہ پہنچاتے تھے اور ایسی صورتی حال میں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ تب خبریں پہلے کیسے نکلتی تھیں تب جو خطوط لکھے جانے تھے تب بینچز کے اوپر اعتراضات آئے دونے تھے تب پارلیمان کی طرف سے ترامین کے صورت کے اندر جو سو موٹو کا اختیار تھا اس کے اوپر یا بینچز کی تشکیل کا جو اختیار تھا اس کے اوپر جسٹس عمر عطاب مندیال صاحب کے اوپر جو سوالات اٹھائے جاتے تھے وہ میڈیا تک سب سے پہلے کس طریقے سے پہنچتے تھے یہ ایک بنیادی سوال ہے دوسری بات یہ کہ اب قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے منصور علی شاہ صاحب کے خط کا جو جواب دیا ہے تو وہ میڈیا تک پہلے کیسے پہنچا کیونکہ وہ گفت و شنید تو خود کرنا چاہ رہے جواب تو خود دینا چاہ رہے تھے ویب سائٹ کے اوپر تو ابھی اپلوڈ نہیں ہوا تھا باقاعدہ طور پر اعلامیہ تو جاری نہیں ہوا تھا تو پھر اس صورتحال میں وہ خط میڈیا کے ہاتھ کیسے لگا تو یہ سوال تو جنم لیں گے اور اس سوالات کے جوابات قاضی فائز عیسیٰ صاحب ہی دے سکتے ہیں دوسری بات یہ کہ جو بیکری والا معاملہ ہوا ہے کہ جس کے اوپر بہت سے سوالات اٹھائے جا رہے ہیں میمز بھی بن رہی ہیں بہت سارے لوگ جو ہیں اس کے اوپر سرگرم بھی دکھائی دیتے ہیں لیکن بات یہ ہے کہ کوئی اتنا متشدد رویہ نہ اپنائے کہ راہ چلتے ہوئے آوازیں کسنا پڑے اور کوئی اپنے اندر اپنی شخصیت کے اندر بھی اتنا تناؤ نہ لے کے آئے کہ لوگوں کو باتیں کرنا پڑے میں اس عمل کا بلکل حامی نہیں میں اس عمل کا بھی حامی نہیں تھا کہ جب گاڑی کو روک کے کسی کی جو موجودہ بڑے عہدے کے اوپر ہے کہ گاڑی کو روک کے لوگوں نے لانتان کی تھی میں اس کا بھی حامی نہیں میں اس چیز کے حمایت کرتا ہوں کہ پاکستان کے اندر معاشرے کے اندر آپ اسلوب کو بہتر کر کے کسی دوسرے کو جواب دے سکتے ہیں لیکن اس کے لیے کوئی پیرایا ہونا چاہیے اب ایسی صورت میں آپ اسے سیل کروا دیں سارا کچھ کر لیں تو کیا بنے گا کیا نکلے گا کیا سب کچھ آپ کے حق میں آ جائے گا کتہ ہی طور پر نہیں ہو سکتا تو آپ نے چھاپ چھوڑنی ہوتی ہے لیکن آپ کا طرز عمل بتاتا ہے کہ آپ کس طرف کو گامزن آپ کا طرز عمل بتاتا ہے کہ آپ کی دوسرے کے بارے میں رائے کیا ایک بات یہ کہ کازی فائز عیسی صاحب جو دوہزار انیس پہ یہ نعرہ لگا رہے تھے صدارتی آرڈیننس آنے پہ کہ پارلیمان کو بند کر دینا چاہیے تو اب کی بار صدارتی آرڈیننس کے لائے جانے کے اوپر انہوں نے جو کمیٹی کو اثر انو ترتیب دیا تو اس سے وہ پرانا موقف کدھر گئے ایک سوال دوسری بات یہ کہ کازی فائز عیسی صاحب نے ایک باقاعدہ طور پہ جسٹس مونی بختر کے خلاف چار جشیٹ پیش کی اپنے جوابی خط میں انہوں نے گیارہ اعتراضات اٹھائیں گیارہ ایک آدم نہیں اور جب گیارہ اعتراضات اٹھائیں تو اس کے پیچھے کی مقاصد کیا نظر آتا ہے پھر بادیوں نظر میں تو یہی نظر آتا ہے کہ کازی فائز عیسی صاحب کی ایمہ کے اوپر صدارتی آرڈیننس آیا جس کی روشنی میں کازی فائز عیسی نے چٹ پٹ وہ جو کمیٹی تھی جسٹس یحیہ افریدی جو ہیں ان کو شامل کیوں نہیں کیا گیا کیونکہ کازی فائز عیسی کے بعد سینئر موس ججز میں سید منصور علی شاہ صاحب ہیں سید منصور علی شاہ صاحب کے بعد جسٹس مونی بختر ہیں جسٹس مونی بختر کے بعد جسٹس یحیہ افریدی ہیں اور جسٹس یحیہ افریدی کے بعد جسٹس امین الدین خان آتے ہیں تو انہوں نے جسٹس یحیہ افریدی کو بائی پاس کر کے جسٹس امین الدین خان کو شامل کیا کسی عہدے کے اوپر یا اس کو تقریم دینے کا موقف جو تھا وہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب اپناتے تھے تو جسٹس یاہیہ افریدی کو سکپ کرنے کا جواب بھی انہوں نے جسٹس منصور علی شاہ صاحب کو دیا اب قاضی فائز عیسیٰ صاحب جو ہیں وہ جسٹس منصور علی شاہ کو جواب کے اندر لکھتے ہیں کہ آپ نے اجلاس میں شرکت سے انکار کر دیا تھا صدارتی آرڈیمنٹس پر تحفظات کا اظہار کیا تھا جسٹس منیب اختر کے کمیٹی سے نکالے جانے پر سوال اٹھایا تھا تو قاضی فائز عیسیٰ صاحب اپنے جوابی خط کے اندر لکھتے ہیں کہ جسٹس شاہ آپ نے حقائق جانے بغیر الزام آئد کیا ہے کہ میں نے جسٹس یاہیہ افریدی دوسرے سینئر جج کو بائی پاس کیا جسٹس افریدی کو اگر کوئی ججز کمیٹی کا رکن نہیں بنانا چاہتا تو وہ جسٹس منیب اختر ہے یہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب چارج شیٹ میں وہ کہتے ہیں بیس ستمبر کو کمیٹی اجلاس سے متعلق جسٹس یاہیہ افریدی سے میں نے رابطے کی کوشش کی ان کی عدم دستیابی پر جسٹس امینو دنگ سے درخواست کی تو انہوں نے پھر لاہور ریوانگی کو ملتوی کر دیا تو اس لیے انہیں شامل کر لیا وہ لکھتے ہیں کہ جسٹس منصور آپ نے کمیٹی میں شرکت نہیں کی چیف جسٹس آفیس کو بھی اطلاع نہیں دی تو آپ کی عدم شرکت کے باعث کمیٹی کا جمعہ کا اجلاس ہمیں روکنا پڑا دو دن بعد آپ لکھتے ہیں کہ آپ کے الٹی میٹم پر عمل نہ ہونے تک آپ کمیٹی میں نہیں آئیں گے کل جسٹس پنصور آپ کی موجودگی میں جسٹس یاہیہ سے کمیٹی میں شرکت کا کا تھا تو جسٹس آفریدی نے بھی کہا کہ وہ جسٹس کمیٹی میں نہیں بیٹھنا چاہتے ہیں چیف جسٹس پاکستان نے جسٹس مونی بختر کو پریکٹس انڈ پروسیجر کمیٹی میں شامل نہ کرنے کی گیارہ وجوہات بتائیں اب اس میں وہ جو وجوہات بتا رہے ہیں ایک وہ گلٹی قرار دے رہے ہیں جسٹس مونی بختر کو اور دوسرا اس کے پیچھے پوشت پناہی بھی کسی کی ظاہر کر رہے ہیں چیف جسٹس کہتے ہیں آپ نے جواب میں لکھا کہ جسٹس مونی بختر کا سینئر ججز سے رویہ انتہائی سخت تھا ایسا جسٹس منصور آپ کے اسرار پر کیا گیا ہے قانونن اس بات پر سوال نہیں اٹھا سکتے کہ چیف جسٹس کس جج کو کمیٹی میں شامل کرے میں ہمیشہ احتساب اور شفافیت کا دائی رہا ہوں جسٹس مونی بختر کو کمیٹی میں شامل نہ کرنے کی آپ کو وجوہات بتا رہا ہوں جب وہ یہ کہتے ہیں کہ سینئر ججز سے متتمیزی کی تو آپ کی ایمہ پر تو اس میں مرد الزام انہوں نے جسٹس منصور کو بیٹھا رہا ہے چیف جسٹس کہتے ہیں کہ جسٹس منصور قانونن آپ یہ نہیں پوچھ سکتے کہ تیسرا رکن کسے نامزد کروں نہ کروں چونکہ میں ہمیشہ احتساب اور شفافیت کی حمایت کرتا ہوں میں وجوہات آپ کو بتا دیتا ہوں کہ جسٹس منصور کو کیوں تبدیل کیا گیا اچھا اگر قانونی طور پر نہیں ہے تو پھر آپ وہ مان لیں کہ صدارتی آرڈیننس آیا تھا انہوں نے کہا جی میں آپ کے اسرار پر کر رہا ہوں تاکہ کوئی ناراض نہ ہو جائے قاضی فائزیزہ صاحب کہتے ہیں کہ جسٹس منصور کو اپنے جوابی خط میں لکھا کہ جسٹس منیب اختر نے پریکٹس اینڈ پروسیجر قانون کی سخت مقالفت کی جسٹس منیب ان دو ججز میں سے تھے جنہوں نے گرمیوں کی پوری چھٹیاں کی اور مقدمات دھڑا دھڑ پڑے ہوئے تھے گرمیوں کی پوری تاطلات وہ کرتے رہے لاپرواہ ہو کے اور اس چھٹیوں کے اندر عدالت کا کام کرنے کے لیوہ نہیں تھے چھٹیوں پہ ہونے کے باوجود کمیٹی میٹنگز میں شرکت پہ اسرار کر رہا تھا کہ کمیٹی میں آوں گا میں جو کہ اگلے سینئر جج جسٹس یاہیہ پر ان کا عدم اعتماد ظاہر کرتا ہے یعنی انہوں نے ادھر سے یہ لیا تاثر کہ وہ جو شرکت کرنا چاہ رہے تھے یہ تھا کہ ان کی عدم موجودگی میں ہم جسٹس یاہیہ فریدی کو بلالیں گے تو اس لیے وہ خود آ رہے تھے انہوں نے کہا یہ پریکٹس ان پروسیجر ایکٹ کہتا ہے کہ ارجنٹ مقدمات جو ہیں وہ چودہ روز کے اندر سمات کے لیے مقرر ہوں گے درخواست گزاروں کے آئینی اور قانونی حق کے برخلاف ارجنٹ آئینی مقدمات سننے سے جسٹس منیب نے انکار کیا اور چھٹیوں پہ انہوں نے فوکس کیا سپریم کورٹ کی روایات کہ بارکس اپنے سینئر ججز کا احترام نہیں کیا اور ان ججز کو گیارہ سو مقدمات کی سمات تک محدود کر دیا پھر انہیں شریعت اپلیٹ بینچ کے مقدمات بھی نہیں سننے دیا اور جسٹس منیب اختر نے کمیٹی کے ایک معزز رکن سے غیر شائستہ درشت اور نامناسب رویہ احترام کیا جس میں تمام چیف جسٹسز بھی شامل تھے سینئر ترین جج بھی تھے جسٹس منیب اختر محض عبوری حکم جاری کر کے گیارہ بجے تک کام کرتے ہیں اور تفصیلی فیصلہ جاری نہیں کرتے اور نکل جاتے ہیں گیارہ بجے اور ساتھی ججز نے ان کے اس رویہ کی بھی شکایت کیے اب یہ چیزیں جو ایک چارج شیٹ ہے جسٹس منیب اختر کے خلاف کیا چیف جسٹس استحقات تو ہے کہ کس کو کمیٹی میں رکھیں کس کو نہ رکھیں لیکن جب وہ اختیار اپنا استعمال کر چکے ہیں تو جب یہ چیزیں کی ہیں یہ سپریم جوڈیشل کاؤنسل کی چیزیں ہیں کسی جج کے مس کنڈکٹ کے اوپر بات کرنا پورا انہوں نے سپریم جوڈیشل کاؤنسل کا اختیار استعمال کیا اور یہ وہ جنگ ہے جو کھلے لفظوں جاری ہیں اور تاریخ میں لکھی جائے گی پہلے تاریخ میں صرف اتنا لکھا جانا تھا کہ سپریم کاؤنسل کے اندر چپکلش تھی ججز تقسیم تھے لیکن شواہد کیا تھے وہ ان کے فیصلوں کی بات کی جاتے ہیں لیکن اب خطوں کا حوالہ دیا جائے گا اور خطوں میں الزامات جواہد کیے گئے ان کا حوالہ دیا جائے گا یا یہ ٹرنڈ سیٹ ہے یا یہ جدد پسندی ہے یا یہ عدالتی اصلاحات ہیں تو آپ سب کو مبارک ہو مجھے دیجئے اجازت اللہ نکے بعد